آپ جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے پر یہ جیل کا نام مشاہور ہوا تاریخ چلی آپ لوگ کونتا کو مارے تک پہنچیے یہ تھا جی ایک شہزادہ یہ تھا مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا نام تھا آسم آسم کا بیٹا تھا سیف اس کو ایک دفعہ بشارت ہوئی خواب آئی خواب کے اندر یہ جیل کو بھی اس نے دیکھا اور اس جگہ کو بھی دیکھا اور پری کو بھی یہاں اس نے خواب میں دیکھا پری کا نام تھا بدی الجمال اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں ہوتی تھی یہ ہوتا تھا جنہوں پریوں کا لاکہ سب سے پہلے انسان جو آیا ان لاکوں میں شہزادہ ہی آیا اسی نے جگہ کو تلاش کیا ڈونڈی صبح گھوٹکہ جی اس نے اپنے والد کو خواب بتائی بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تھے آپ کو مل جائے گی اور ملے گی محنت سے وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل گیا ایک سال اس کو مصری کے اندروں گزر گیا گھومتے گھومتے کسی طرف کا یہ رستہ نہیں مل سکا سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے چاند کی چوت میں رات ہے جی اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے وہاں مصر میں اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پربت پہاڑ ہے ملکہ پربت وہ سامنے والی چوٹی کا نام ہے جو آج تک کسی ہے کرسیں کسی کو پیما سے کسی ٹیم سے کراس سارنی ہوئی بہت لوگ ضائع ہوئے اس سے ایک کی وجہ سے اس کے اپنے جنہوں پریوں کا قبض ہے وہ چیزیں گرا دیتی ہیں نیچے مار دیتی ہیں جہاز الیکپٹر بھی اپر سے گزر بھی نہیں سکتا نہ جا سکتا ہے جس وقت شہزادہ کو پھر اسی بزرگ سے سلمانی ٹوپی ملی اس کی مدد میں دو جن آدھر ہوئے جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تھا یہ سامنے پاڑی ہے جس کے اپر وہ مسجد ہے وہ جنڈا ہے وہ سفید وائٹ ہے چار پانی گاریں یہ خیمے لگے ہوئے یہ شہزادہ کا خاندان ہے یہ چھوٹی پاڑی اور بڑی پاڑی کے درمیان پیچھے گئے پیٹ اس طرف سے نالہ نکلتا ہے وہاں سے پانی کا رستہ ہے اس زمانے میں اور یہاں سے یہ رستہ نہیں تھا یہ ایک ایسے پاڑ بند تھی یہ ملی ہوئی تھی یہ جیل تھی یہ اپر تک جیل تھی سب جس وقت شہزادہ نے یہ جیل دیکھئے اس نے کہا کہ جیل تھی یہ ہے پھر اس نے چالیس دن یہاں اللہ کی عبادت کی ہے جیلہ کٹ ہے چالیس میں تھے ان کے بعد جی چاند کی چوہج میرات ہے اس نے دیکھا تھے جیل کے اندروں ایک ٹیم میں پر یہ اتر کرنا رہی ہیں ست سہلیہ میں ہے اس کی نگرانی میں کتنے سہلیہ ہیں جی ست سہلیہ تھے اس کی نگرانی میں ست ہو رہی ہیں جس وقت شہزادہ کی نگاہ پڑی تھا شہزادہ خوش ہوا اور اللہ کا شکریہ اس نے پڑھ کے انہوں جنہوں کو اس نے بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی جن پہنچے جیتا سب پریوں نے اپنے جو تاج ہیں یہ کنارے کو پڑاک کہتے جیل کے اندر کو سہر تفریح کر رہی ہیں یہ نہ آ رہی ہیں جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادہ کو دے دیا پریوں جس وقت جیل سے فارغ ہو کے جی بہر نکلیں اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنیں ملکہ کا تاج جو ہے وہ غائب ہے اس نے سمجھا کہ میری سہلیوں نے آج میری سیموزاک کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر نہیں دیکھا وہ دار کی ماری جو تھی اس کو دیکھ کے پرشانی آلت میں وہ تو اڑ گئیں بھاگ گئیں اکیلی رہ گئی شہزادہ سم لے آ دیا شہزادہ کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج جو ہے یہ مجھے واپس دے دو کہ میں ایک دیو کی قبضی میں اگر وہ دیو یہاں پہنچ کیا تو وہ تو دونوں کو مات ڈالے گا ختم کر دے گا اب شہزادہ نے یہ بات نہ منی شہزادہ نے کہا کہ جو کچھ اللہ کہے گا میری ساتھ چلو یہاں سے لے گیا ناران کی طرف اس ناران میں اس زمانے میں ایک جنگل ابیہ بان اللہ سے دعا مانگتے گئیں اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا کہ سچا زمانہ ہے سچا وقت ہے جو پری ہیں واپس گئیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو بتایا کہ آج ہم سے بدی الجمال ملکہ غائب ہو گئی جیل کے اندر باہر کی بات نہیں بتائی جس وقت دیو یہاں کے پہنچا اس نے آگے جیل کے پری کی تلاش کی اس کا پری نہ ملی اس نے غصے سے یہ جیل جو ہے اس طرف سے توڑی ہے اس نے پاؤں مارا ہے غصے سے یہ جتنا پانی تھا پریشر سے گیا تو یہ پاڑ کو توڑ کے لے گیا ایک فلڈ بن گیا فلڈ جس وقت نیچے جا کے ناران کے اندر داخل گیا پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آگیا سلاب بھی آگیا اسے محفوظ رکھ اللہ کی قدرت ہے زمین کے اندر کہ اسے ہی غار بن گیا زمین پھٹ کے اس غار کے اندر باغ کے پری اور شہزادہ نے پناہ لئی دائیں طرف سے بھی سلاب گزر گیا اور بائیں سے بھی گزر گیا اس وقت بھی وہ غار جو ہے موجود ہے اس کے اندر لائٹ روشنی کام نہیں کرتی ہے پھر یہاں سے دیو جو ہے یہ تلاش کرتا کرتا نیچے یہ جو گلیشر ہے رستے میں اس کی پرلی طرف ایک بہت خوبصورت جیل ہے اس کا نام پیالا جیل ہے ایک چھوٹی جیل جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کر دوسری جگہ رکھا اللہ کی قدرت ہے دل دل کی طرح اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر فانس کی ہے وہاں ایک کھڑا پاڑ گیا وہاں ایک جیل ہے اس کا اندر سے پانی نکلتا ہے نیچے سے پھر کئی دینوں اس نے پری تلاش کی اس کا پری نہ ملی اگا گیا ایک پاڑ کے اوپر جا کے اس نے خودکشی سے جو ہے جمپ لگایا ہے اسی جمپ سے جس وقت گی رہا تھا اس کا سانس نکل گیا مر گیا پری کے سجمے سے پری اور شہزادہ جو ہیں دونوں اسی غار کے اندر کئی عرصہ نہیں بعد میں وہ جن جو شہزادہ کے ساتھ ہیں ان جنہوں نے بتایا کہ دیو ختم ہو گیا ہے ابھی اپنے ملک کو جا سکتے ہیں پری کو اور شہزادہ کو یہاں سے اٹھا کر لے کہ انہوں نے مصر کا پہنچا ہے اس کے نام کے اوپر یہ جیل کا نام جو ہے یہ مشاہور ہوا ہے اور اس کی تاریخ بنی ہے سیف شہزادہ کا نام تھا ملوک اس وجہ سے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی اس جیل کے اوپر اور یہ اسٹری اسٹوری جو ہے اگر لوکوں تک پہنچ گئی لوک آنے شروع ہیں اور یہ آج تک اس جیل کی گرائی جو ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکی کہ کہاں تاک ہے ادھا پانی اس کے اندر سے اور ادھا پانی اوپر سے آکر اس کے اندر جمع ہوتا ہے اور چاند کی چود میرات جا باتی ہے بہت خوبصورتی اس کا بھی ہوتا ہے وہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے جس وقت چاند نکلتا ہے چاند کی نفلکشن اس کے اندر پڑتی ہے ہن مون ہوتا ہے چاند کا پری بھی نظر آتی ہے جان پاڑ اسمان ستارے اس رات میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چیرے کو دیکھتا ہے اور اس رات کے اندر جو انسان اللہ کی یاد میں عبادت میں ہوتا ہے اس کو ضرور یہ چیزیں اس رات کے اندر دکھائی بھی دیتی ہیں اور نظر آ بھی سکتی ہیں پری بھی ہاں پری بھی اللہ کی قضرت نظر آ سکتی ہے اگر میں نے اس کے رہے تھے اللہ کی قضرت جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور یہ سڑھ دس آزار فٹ کی بلندی ہے سڑھ سمندر سے جو آئیٹ اس کی جگہ کے ست آزار اس سے اوپر ہے وہ ملکہ پروت کی آئیٹ اور تین ماہینے کا یہاں ان لاکھوں کا سیزن ہوتا ہے آپ لوگوں کا آنے کا رش کے دن جون جولائی اگست ہوتا ہے اس کے بعد پھر سردی بھی ہے اس کے بعد بروباری بھی ہے سردیوں میں یہ جیل پورا جم جاتا ہے اوپر سے یہ پانی بھی جم جاتا ہے چار پانچ اینچ اس کے اوپر بروب کی ایک ساہبان جاتی ہے یا تیس پینٹیس بروب ہوتی ہے اس لاکھے کے اندر پھر یہاں کے لوگوں لوگ جو ہیں یہ نیچے اتر کے ناران کے پاس گزارا کر سکتے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا اتنی بروب دیادہ ہو جاتی ہے اور تراؤٹ مشلے بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو نیچے جا رہی ہے بزار میں بک بھی رہی ہے آپ لوگ خود بھی فشنگ کر سکتے ہیں یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ داستان سیفر ملوک کے بارے میں ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے آپ نے پرید دیکھی ایک دفع میں بھی دیکھا یہی تھی پھر اسے پکڑ لیتے ہیں ایک دفع دیکھی یہی تھی جناتوں کی بیرات بھی دیکھی شادی ہو شادی شادی اٹنی بھی کی میں چھوڑ کی بات نہیں سچی بات ہے یہ رات کا تیر میں نوو دے گھر میں گھر کو جا رہی ہوں اور دولکی کے اواز آ رہی گانب جانب جا رہی ہے اور میں وہاں بیٹھ کے وہ تھوڑی دیر کے بعد اتنے میں بس وہ آواں کی طرح آ گئے سارے وہ جنات آ گئے جنات اٹھا کے پھر لے جیسے ساتھ کے وہ آواں کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے کولی ہیں بچے جیسے سمنی ٹوپی ہوتی ہے ایسی ٹوپیوں بھی لگی ہوں اور جنات چلتے ہیں بڑے اسویٹ سے سر میں حل خام شریف پڑی اور آجتال کرسی پڑی پھر واپس اسی چدا آنکے لٹا آکے زرداری کی طرف دے جنات جی گاجہ خور گولپو خور آپ کا نام کیا ہے میرا نام میہ شریف ہے میہ شریف آپ کا عمر عمر میرے ستو رکھ گیا ستو رکھ سال ہاں 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 سیونٹ آچھا گولپو تھا آچھا سٹوڑی ہاں تھینکیو کیسے؟ ٹھیک آہا ہاں آچھا ہائے آپ کو بہت شکریہ تم تم اسلام آباد سے نام سنا ہاں میں اسلام آباد سے آیا ہاں اسلام آباد میں آتا رہتا ہوں ہاں آتا رہتا ہوں باگلیتیس مینام سنا ہاں باگلیتیس بھائی رہن ہے